آپ سبھی سے انرود ہے کہ اوپر دکھ رہے پیو آر کو سکین کر کے دی جائے پرو ڈائی لاؤگز کو آپ فائننشری سپورٹ عوشہ کریں نبستے آپ سبھی کا سواگت ہے آج کے اس کارکرم میں اور آج ہم راجنی تک چرچا کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں دلی سے کنکار جی اور لکھنو سے لکھنو میں بڑا معاملہ گرم ہے یوگی جی گرج رہے ہیں گھلیش جی جو ہیں وہ نرم ہیں اور راحل جی جو ہیں وہ کاشی کی یاترہ کر رہے ہیں راہل جی کی یو پی میں یاترہ کا تو بہت لمبا روٹ چنا گیا تھا تو ان کو چودہ دن یہاں رہنا تھا اسی بیٹھ جو ہے ڈبلپنٹ ہوا اور چودہ چرن سنگ کو مل گیا بھار دلتکہ ایوارڈ اور راہل اور آر ایلڈی کے ایلائنس کی بات ہونے لگی بھارتی انتہ پارٹی سے تو کانگریس کو بھی کہایا کہ یاد آیا کہ ڈیو پی میں تو بورڈ کے اگزام چل رہے ہیں ٹینتھ اور ٹویلس کے انہوں نے کہا ڈیو پی اب جائیں گے ہی نہیں ڈیو پی میں نہیں چل رہے ہیں ڈیو پی نہیں جا رہے ہیں تو ایک تو یہ ہو گیا ڈبلپنٹ جو اور اب جو ہے پچھلے تین ہفتے سے انڈیا الائنس لکھنوں کے کسی اکھوار پہ پہلے پڑھنے پہ کوئی خبری نہیں چھپی ہے اور اور شیٹ شیئرنگ کی بات تو لوگ بھول گئے کبھی کبھی ہوا ہوگا اور اور جنوری کے فرس ٹین ڈیو میں ہوا ڈیوز بہت ناراض ہے سماجوادی پارٹی سے سماجوادی پارٹی نے کانگریس دعوے کو ٹھکرایا تو آپ کو انڈیا الائنس سب لگتا ہے جیسا اتیت کی باتیں ہو گئی ہیں تو یہ تو ہوئی اس کی بات آج راہل گانڈی تھے کاشی وشنات مندر میں تو انہوں نے پہلے تو یہ ریکویس کیا کہ جب وہ جائنٹ درشن کرنے تو پارٹی کا کیمرامین ان کے ساتھ اندر جائے گا تو ڈسٹی مینڈ سٹیٹ نے اس کی پرمیشن نہیں تھی کہ ساتھ کیمرامین نہیں جائے گا وہ اندر جو ہے مندر کا جو پرابندن کا کیمرامین ہے وہ وہ آپ کو فوٹو اپلک کر آئے گا تو انہوں نے خیر ان کو فوٹو نہیں ملی اور انہوں نے یہ عروب لگا دیا کہ یہ صاحب یہ جو مندر پرشاشن ہے یہ ڈلی میں بیٹھے ہوئے کیمرہ جیوی لوگوں کا اقدم یہ 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 غلام ہے انہی کے اشارے پر کام کرتا ہے اب آتے ہیں راست سبح چناؤں کے اوپر پہلے یہ امید کی سماجوادی پارٹی کو یہ بھروسہ تھا کی دس سیتے ہیں اور سنکھیا بلکہ امسار فرسٹ ویفرنس کے سرٹی سیبن ووٹ چاہیے جیتنے کے لیے تو ساتھ بی جے پی ہو جائیں گے تین ہمارے ہو جائیں گے اور چونکہ لوگ سبح چناؤں اب ایک پہنے بار ہے اور آنے والے کسی بھی جن ایک ہفتے میں آٹھ دن میں چناؤں کی گھوشنا ہو سکتی ہے تو بی جے پی نہیں چاہے گی کہ وہ کنٹیسٹ فورس کرے وہ آٹھما دس کینڈیٹ ہوں گے اور اس ٹوٹنے کے دن یہ کہا جائے گا کہ سب سب کے جو ہے پرچے صحیح پائے گئے اور and all are declared elected unopposed یہ سماجوادی پارٹی کو پورا بھروسہ تھا لیکن ایسا ہوا نہیں اور بی جے پی نے نامانکن کے انترم دن پندرہ فروری کو سنجے سیٹھ کو نامانکن داخل کروا لیا سنجے سیٹھ بول دوک سے لخنوں کے بہت بڑے بیلڈر ہیں ارپتی آدمی ہیں اور یہ سماجوادی اور ساری باتیں ہیں بہت ساری باتیں یہاں کہہ بھی نہیں سکتے ہمیں تو کہہ سکتا ہوں نا سارا پیسہ تو وہ ہی ہنڈل کرتے تھے وہ سارا منی لڑنے کا کام ہونہی کے پاس تھا سماجوادی پارٹی بھی بہت سارا پیسہ ان کے پاس ہی رہ گیا نہیں وہ جو پیسہ ایسے دیتا ہے تو وہ پیسہ وصول لے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور چونکہ جو طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ پھر ای ڈی سی بی آئی میں پھس جاتے ہیں یہ ہوتا ہے تو یہ سوزہ کاؤگریس کی لوگوں کے پاس تھی بہت لنبے سمائے تک تو وہ لوگ نہیں پھس رہے ہیں باقی لوگ اور ریجنل پارٹی جاتے ہیں اور یہ اپنے نام سے ہی فا ماؤس خرید لیتے ہیں اور مصدید لے لیتے ہیں کیا کیا لے لیتے ہیں اور تو ایک تو یہ ہوا تو تو سنجل سے پہلے سوالوانی پارٹی میں سے پھر انہوں نے صیفہ دیا پھر بائلیکشن ہوا یہ اور یہ بی جے پی سے ایک ٹھو گئے ان کا ٹرم ختم ہو گیا اب اب پھر ان کو بی جے پی نے اپروش کیا ہے اور ان کو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پیسہ کافی دیا ہے پہلے سے ہی تو یہ سب انہوں نے کر دیا ہے تو اب اس سے سماج پارٹی کا جو ہے پورا ایکویشن بڑھا گیا ہے اب آج جو ہے یہ یہ بہت چرچہ ہے سووے سے لخلوں میں کم سے کم بارہ ویدھائیق سماج پارٹی کے کرنے جا رہے ہیں اور ایک ویدھائیق ان کا کانپور کا ہے امیتہ باشوئی اس کو آج اس کو خندن کرنا پڑا اس کے بارے میں خبر چل رہی تھی کہ اس کو کانگریس نے اپروش کیا ہے کانپور سے الیکسن لڑنے کا لوگ سوا کا کانپور میں لنبے سمیسے برہمن ایم پی ہوتا آیا ہے تو لیکن انہوں نے یہ یہ ڈینائی کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن جس جس طرح کی کا کا پولٹی کا ٹرنوبر ہو رہا ہے جیش میں پتنے دس سالوں سے اور تو ڈینائی کمالناکھ نے بھی کیا ہے کہ میں بی جے پی میں نہیں جا رہا ہوں تو تو یو پی میں جو 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 راستہ بھا چلاؤں کی پولنگ ستائیس پروری کو ہے اور اور جس طریقے سے اخلیش یادوں نے اپنی پارٹی کا پولٹیکل مینجمنٹ کیا ہے یا جس طریقے کا پولٹیکل مینجمنٹ جب امر سنگھ تھے اور جب اور جب ملائم سنگھ یادوں میں جو پولٹیکل ایکیومن تھا جو ان میں چھمتا تھی ایک ایک وقتی کو پہچاننے کی طاقت تھی کس وقتی سے کس وقتی سے کتنی بات کر دی ہیں کیا سامات کرنا ہے کم ملنا ہے یہ ساتھ چیزوں سے اخلیش کا کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے اور وہ کیول اس بات میں بڑے گرب کا انبھو کرتے ہیں کہ یو پی کے مخبنسی یوگی آدھتنا کیا وکاس کریں گے کہ ان کو تو کمپیوٹر کا ماؤس لانا نہیں آتا وہ وہ یہی کہہ کہ بڑے گرب کا انبھو کرتے ہیں کہ یو پی کے مخبنسی کو کمپیوٹر کا ماؤس لانا نہیں آتا اب اس کے پیچھے ان کی کیا یہ کتنا گہرا کنٹنٹ چھپا ہوا ہے ان کے عمل میں اس سے عواندار لگا سکتے ہیں تو پولٹیکل مینجمنٹ آج کی تاریخ میں کرنے کی تاکت کتنا پارٹی کے پاس ہے کونگرز میں کوئی بچا نہیں ہے پولٹیکل مینجر اور اور یہاں اپلے جاتے ہو میں کوئی ہے نہیں ایک جو ان کے نیتا بچے ہیں یو پی میں پرموٹ کیواری پرموٹ کیواری ایک بار دو ہزار تیرہ میں سمال وادی پارٹی کے سمرتھن سے راہ سبھا کے بائل ایلکشن جیت گئے تھے اور ان کے بھی بہت بہت ہی بہت ہی نکٹ کے سمبند ہیں سنجیس سیٹھ سے تو یہ سب محامنہ ایوٹ کی جا رہی ہے کہ سماج بار کانگریس کے دو ایمیلے ہیں یو پی میں ایک کو ان کی بیٹی ہے آرادنہ مشترہ اور ایک وہ ہے آپ کا پولزری وہاں کا گورکپور مہراج گلت کا تو یہ دو ووٹ مل سکتے ہیں سنجیس سیٹھ کو لیکن پھر یہ کہا جاتا کہ ساب پرموٹ کیواری پر سماجباری پارٹی کا احسان ہے ایسے موقع پر وہ ڈس نہیں کریں گے بڑی فلویڈ بنی ہوئی ہے بی جے پی کیمپ میں بلکل اتبینان کا بھاو ہے کوئی وہاں افرہ تفریر نہیں ہے اور 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 جو بی جے پی کی پرمپرا جو میں نے دیکھی پسلے چار دشکوں میں کوئی چناؤ ہو بارتی اتا پارٹی میں چناؤں کی تیاری چناؤں کو لڑنے کا پورا پربندن یہ سب کام بڑے گمگیتھا سے کیا جاتا ہے اور ان کے ہاں یہ چیزیں نہیں اور جو چناؤں کے پربندن لوگ ہوتے ہیں وہ سب یہ نہیں دیکھتے ہی ہمارا ٹرم کاٹ کیا ہے ہم یہ مددہ اچھال دیں گے جاتی کو لے آئیں گے یا ہم یہ پیسہ لے آئیں گے وہ سب الگ چیزیں ہیں جو چناؤں کے لیے جو آپ کو جو کرنا ہے موبیلیزشن کرنا ہے سمپک کرنا ہے لوگوں کے سمپک اور یہ وہ جو کیا کہتے ہیں اہنکار بھرے یہ بیان آتے ہیں یہ باتیں چھنچن کے باہر آتی ہیں کہ بی جی پی کیا سمسطی اپنے آپ ہم اپنے تینوں لوگ ہم ہم دیکھوا کے لائیں گے اب اور ایک سمسطیا اور ہو گئی ہے سوالوادی پارٹی کے سامنے میں بات سکتے ہیں پی ڈی اے کی پشرا دلت انسنشت جب ٹکٹ دینے کا موقع آتا ہے تو پانچ بھی بار ٹکٹ دیا دیا جایا بچن کو اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی پی ڈی اے کی پارٹی میں یہ فلمسطا جائے بچن کو پانچ بھی بار ٹکٹ کی ہو دیا جا رہا ہے آپ سہمت ہونے کی راست سبھا کا ٹکٹ is a very second political capital جو جو کوئی بھی پارٹی کسی کو بہت سوک پرمس کے دیتی ہے تو اس پہ بیواز ہے اور دوسرا جو ہے بہت سوالوادی دیتا ہے آپ بھی جانتے ہیں رامزی لاسوان آترا کے ہیں اور تیسرے ریٹائر چیپ سیکیٹری آپ کے سمودائے کے آلوک رنجن تو اب لوگ کہہ رہے بھائی یہ آلوک رنجن تو یہ تو پی ڈی اے کے نہیں ہیں یہ تو قائد سمودائے کے ہیں تو یہ اور اور جو پلوی پٹیل جو اپنا اندرل ایس کی کی بلائک ہیں سیداتھو علاوات سے انہوں نے کہا یہ پی ڈی اے کہاں ہیں اب اکھلیش کے سامنے سنکت یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ ان کی فرس پریورٹی کس کا ڈیٹ کو دیں گے رامزی لاسوان کو جیابچن کو یا آلوک رنجن کو چونکہ ایک تو ہارے گا اب کون ہارے گا جیابچن ہاریں گی یا آلوک رنجن ہاریں گے اگر رامزی لاسوان ہار گئے تو جو ان کا پی ڈی اے جو کبھی کھڑا ہی نہیں ہوا تھا لڑکھڑا ہی رہا تھا وہ پروڑچہ ہو جائے گا اور وہ اور اور رامزی لاسوان آگرہ کئے کہ ڈومیننٹ جاتاو کاس سے آتے ہیں اور آپ کو آپ کو معلوم ہے کہ ڈیو پی میں امیٹ کائٹ پولٹیس کا جن میں ہی آگرہ میں ہوا ہے اور اور وہاں سماج پارٹی کی بھی بہت اچھی خرید طاقت رہی ہے آگرہ میں کبھی سماجوادی پارٹی پرنپ نہیں پائی کیونکہ اس کو وہاں کالی مسلم ووٹ ملتا ہے اپر کاس کا ووٹ نہیں ملتا یادو ووٹ وہاں ہے نہیں تو یہ تمام جو ہے ملتی فیسیٹڈ سنکٹ اکھلے شادوں کے سامنے ہیں دو ہزا بائیس میں انہوں نے تمام چھوٹے دنوں سے جو ایلائنس کیا تھا سویل جو سماج پارٹی تھی ان کا راجبر کی اس سے کیا تھا اس کا ان کو لام ملا اور اور ایک ایک مہانگل تھا اس سے بھی کیا تھا تو اور موقتہ انساری کے ساتھ بھی کیا تھا اس کا فائرہ ملا تھا لیکن وہ سارا سب سب بکھر گیا دو ہزا بائیس کے ویدان سفاہ کے چراؤں کے کچھ بہنوں بات جو ایک مار ایڈیشن انہوں نے پچھلے دو سال میں کیا ہے کہ وہ چاچا سے ان کے جو ہے اب صورت ہو گئی ہے چاچا نے جو ہے نومبر بائیس میں جب مہنپوری میں لوگ صفحہ کا جو چنا ہوا ملائم سن یادو جی کے دیہانس کے بعد تو چاچا نے بہت پریشنم کیا اور ڈمپل یادو وہاں سے چناؤں جیت گئی یہ سبھی ایمین اکھلیش نے بھی اس کا پورا شرے اپنے چاچا کو دیا بہت ایک چاچا ان کے ایڈیشن ہوئے ہیں لیکن اور ابھی جو حال میں جو سمپن ہوا ہے بیدان سفاہ کا ستر اس میں مخبنطی نے بہت تیکھے کٹاش کیے اکھلے شاہدہوں کے اوپر کی پی ڈی اے میں چاچا کو آپ نے شامل نہیں کیا جو چاچا بیٹھے بھی مسکراتے رہے اور چاچا کو آپ نے کنارے کر دیا تو یہ جو اب جو اس سمیں کی جو جانجیتی ہے جو بھی گرمہت ہے وہ کہ وہ سارا فوکس اگلے شاہدہوں کے سامنے ہے کہ ان کے پی ڈی اے کا کیا ہوگا انڈیا ایلائنس میں ان کا کاغریس سے ان کی رشتے کا کیا ہوگا اور راستی لوگ دل ان سے الگ ہو گیا اس کو کیسے کمپنسٹ کریں گے اور یہ جو تیر ان کے پی ڈی اے یہ ایک مانک ہے یہ ایک انڈیکس ہے جو پی ڈی اے کا بھوشت ہے کرے گا تیسرا کون بلی کا بکرا بنے گا جے بچر یا الوک رنجل یا رامدی رانسو بانو یہ سمیں ڈی تو آپ چلتے ہیں ہم کونکار جی کے پاس کونکار جی پسچمی اتر پردیش میں بھی اسٹھتیاں جو ہیں وہ پوری طرح سے سماج وادی اور کانگریس اور ان کے سب کے بھی الٹی جا رہی ہیں ہمارے راکیش ٹکیر جی جو ہیں وہ اس سمیں کسان اندولن میں بلکل بھی سکریہ نہیں نکھائی دے رہے دور دور سے بیان دے کے اور کھسک لیتے ہیں کیا بات ہے کوئی ان کے بھی کچھ ایڈی ویڈی کے چھاپے آپے کا معاملہ ہو گیا ہے کیا نہیں دیکھئے ایڈی کے چھاپوں کا ڈرور تو یہ دو ہزار چوبیس کے نتیجے آنے کے بعد شروع ہوگا اس سے پہلے تو یہ کیا چنتہ کریں گے مجھے لگتا ہے کہ جو بندرباٹ ہوتی تھی کسی اندولن کے شروع ہونے سے پہلے جو دان دکشنا بھیجی جاتی تھی تو اس بار بہت سارے کسان سنگٹنوں کو اور نیتاؤں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے نہیں بھیجا گیا ہے اور یہ جو ڈلے وال ہے ڈلے وال جبجیس سنگھ ڈلے وال وہ مجھے لگتا ہے کہ سارا خود ہی دبا کر کے بیٹھ گئے ہیں اور چڑھونی راکیش ٹکیٹ مجھے لگتا ہے کہ اس بار زیادہ ہے بھی نہیں معاملہ جو ہے تھوڑا ہاں جتنا بھی آیا ہوگا اس نے سوچا کہ اس میں سے بھی میں بات دوں گا اگر بتیس جگہ تو میرے پاس کتنا بچے گا تو اس لیے جو ہے اس نے اس بار راکیش ٹکیٹ کو چڑھونی جیسوں کو بھاو نہیں دیا تو ان کے موہ چڑ گئے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر بھائی ہمارا حصہ نہیں ہمیں ملے گا تو ہم کیوں اپنی طاقت لگائیں گے یا کیوں لوگوں دوسری ایک اور سمسیاں بھی ہے سنجا جی دیکھئے پشمی اتر پردیس سے آنے والے اور میں کیول جاتوں تک ان کو سیمیت نہیں رکھوں گا کسان برادری کے بھی ایک قدہور نیتا رہے جن کی اہم طور پر چھوی جو ہے وہ بہت لمبے سمیں تک کسانوں کے مسیح کی رہی پورو پردھان منتری چودری چرن سنگھ کو بھارت رتن دے دیا گیا تو بھارت رتن دیا گیا ہے تو پشمی اتر پردیس ہو یا راجستان ہو ہریان میں بھی کچھ فولوور ہمیسا ان کے رہے اتنا پربھاو حالکہ نہیں رہا کہ وہ اپنی پتنی کو جیتا پاتے وہاں سے ان کی پتنی وہاں سے چناؤ ہار گئی تھی خود چودری صاحب بھی ایک بار مجفر نگر سے ہارے تھے لیکن نو ڈاؤٹ ایک سمیں انہوں نے جنتہ پارٹی جب بنی تھی تو اتر بھارت سے لے کر کے گجرات تک کے ٹکٹ باٹے تھے اور چونکہ اس سمیں جنتہ پارٹی ایک مانتہ پرابت دل نہیں تھا تو ادھیکانش کینڈیڈیٹ لوگ دل کے ان کی پارٹی کے سمبل پر لڑے تھے تو چرن سنگھ کا ایک اپنا ایک اس تھان ہے تو ایسے میں اگر آپ لوگوں سے کہیں کہ صاحب آپ ٹریکٹر ٹرولی سجائیے نکالیے ان میں بھریے لوگوں کو ایک اور گھٹنا ہو گئی جنت چودری نے بھی بیان دے دیا کہ کہ اب میں کس مو سے جو ہے مانا کروں گا میں ادھر جانے سے کیسے مانا کر سکتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹ یو پی میں دیکھئے میں آپ کے پروگرام میں بھی کہتا رہا اپنے پروگرام میں بھی کہتا رہا اس بات کو کہ یہ جو ایک آبو ہوا بنائی جاتی رہی ہے کہ صاحب جات جو ہے وہ نریندر موڈی سے نراج ہیں بھارتی جنتہ پارٹی یا رسے سے نراج ہیں یہ پوری طریقے سے ایک پروپیگنڈا ہے بہت بڑا جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو پشمی اتر پردیس میں بھی متدان کرتا رہا ہے ہریانہ میں بھی کرتا رہا ہے دلی میں بھی کرتا رہا راجستان میں بھی ووٹ ملتے رہے ہیں الگ الگ اسٹیٹ میں کہیں کچھ کم کہیں کچھ زیادہ ان کے ووٹ ملتے رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار جب عجیس سنگھ بی جے پی کے ساتھ آگئے تھے تو میکسیمم لوگ سبھا سیٹے اس سمیں رلڈ نے جیتی تھی تو یہ ایک سوابھاوک کٹ بندن ہے اب جیانت چودری آگئے ہیں تو ویسٹ یو پی میں آپ دیکھیں گے کہ ویسے بھی دو ہزار چودہ میں بھی دو ہزار انیس میں بھی پیتا پوتر دونوں ہی ہارے تھے نا بھئی دو ہزار چودہ میں ماتھورا سے جیانت ہار گئے تھے احمامالنی کے سامنے پھر یہ دو ہزار انیس میں بھاگ پتھ سے آگئے بھاگ پتھ میں ستپال سنگھ کے سامنے آرے دو ہزار چودہ میں عجید سنگھ بھاگ پتھ سے آرے دو ہزار انیس میں پھر مجفر نگر سے بھی آرے اور پڑوس کے اس ٹیٹ کی میں ذکر کرتا رہتا ہوں جب میں ان کی بات کرتا ہوں سونی پتھ سے بھوپندر سنگھ ہڈا آرے دو ہزار انیس میں اور دیپندر ہڈا جو ہے وہ رو تک سے آرے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ہاتھ وہ آرے تو یہ اب تھوڑا سا کلیر ہو جائیں گے خاص طور سے جو ان کے سمرتھک ہیں اور وہ اب ایک جو ٹھوکر کے ووٹ ڈالیں گے تو ایسے میں یہ راکیش ٹکیت وغیرہ ان کی اب دکانداری نہیں چل پائے گی کیونکہ ان کے ساتھ آنے والے بھی وہی لوگ ہیں نا کہ جو یا تو بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں یا جیند چودری کے پریوار کو اور ان کے کنڈیڈیٹس کو ووٹ کرتے ہیں تو اب وہ کیوں آئیں گے اس لیے یہ لوگ خاموش ہیں جہاں تک کانگریس کا پرشن ہے بہت حد تک تو ویریندر جی نے پرکاش ڈال دیا ہے کہ راحل گاندی اب پشمی اتر پردیس کیوں نہیں آ رہے ہیں وہ آ کر کے کریں گے بھی کیا دوسرے بھائی بہن کے بیچ میں بھی جو اندرونی تقرار چل رہی ہے اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا چندولی میں ان کی یاترہ میں شامل ہونے والی تھی پریانکا گاندی وادرا کل ان کا ایک ٹویٹ آ گیا کہ میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے میں اسپتال میں بھرتی ہو رہی ہوں اور میں تو انتجار کر رہی تھی کہ کب میرے بھائی کے پگ پڑیں اتر پردیس کی بھومی پر اور میں ان کے ساتھ شامل ہوں لیکن جو جانکار ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ طبیعت وابیت کچھ خراب نہیں ہے دونوں بہن بھائیوں میں تنی ہوئی ہے کبھی بھی سپورٹ ہو سکتا ہے کبھی بھی چیزیں اب بہر آنی شروع ہو جائیں گی ڈے ون سے قریب قریب ڈیڑھ مہینہ تو ہو گیا نا اس یاترہ کو چلتے ہو بلکہ پچاس دن ہو گئے ہیں تب سے پریانک رہا کی حرکتیں کر رہے ہیں جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جانگا جمنا میں پانی بہت چکا ہے راج نیتی اتنی بدل چکی ہے مدے اتنے بدل چکے ہیں وہی تین چار ادیوگ پتی وہی بی روزگاری اور مہنگائی کب تک یہ سب گاتے رہو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی ویزن ہے نہ کوئی نیتی ہے نہ کوئی نیت ہے صرف بس سرک میں بڑے رہنے کی ایک پرورتی ہے اور جس کے چلتے اب کانگریس میں بھی بکھراو دیکھنے کو مل رہا ہے سنجا جی ایک ایک کر کے اتنے لوگ اب چھوڑ رہے ہیں ایسے ایسے لوگ چھوڑ رہے ہیں کانگریس پارٹی ان کو بھی لگنے لگا ہے کہ اس آدمی کو سونیا گاندی ہٹائے گی نہیں ہمارے سامنے سے اور یہ تو کانگریس کی بھی لوٹیا ڈوب ہو رہا ہے اور ہماری بھی لوٹیا ڈوبے گی اس لیے کملنات کی بھی چرچہ ہو رہی ہے نکلنات کی بھی چرچہ ہو رہی ہے اشوک چوہان ابھی گئے ہی ہیں جس دن ان کی یاترہ شروع ہوئی تھی اس دن ملین دیوڑا نکل ہی لیے تھے تو ایک بھگدڑ کا باتاورن چناؤں سے ٹھیک پہلے ایک طرف بھارتی جنتہ پارٹی بھارت منڈپم میں راشتیا دیویشن کر رہی ہے اور دوسری طرف راحل جی بھارت جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں اور کانگریس توڑنے میں لگے ہوئے ہیں دونوں پارٹیوں کا ویزن سوچ اور تمام چیزیں اسی سے جاہر ہو جاتی ہے ڈیو پی میں ڈیو پی میں ڈیو پی میں کا رہا ہے تو پسٹی مطر پریج میں گنہ کسان آندولن کی رانیتی جس کے ادھار پر بھارتی کسان یونین اور آر ایل ڈی چلتے تھے اس کا ادھار ہی سماپت ہو گیا اور ایون جو کرنے سیزن جو گننے کا چل رہا ہے اس کا بھی آرموز اپ ڈیٹیٹ پیمنٹ ہو رہا ہے یہ بھی ایک بڑا فیکٹر تھا جس کے قارن راستی لوگدل نے بی جے پی کے ساتھ آنے کا چونکہ ان کے پاس کوئی مددہ نہیں تھا بی جے پی کو اٹیک کرنے کا کہ ہم کس مددہ پہ بی جے پی کھیلا موبیلائیشن کریں گے گنہ ایک بہت بڑا ایشو تھا باکپت میں میرٹ میں مزفر نگر میں شاملی میں سہرنپور میں بجنور میں مراد آباد میں تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کی ایک میزر اچیومنٹ ہے جس کی زیادہ چلچہ نہیں ہوتی میڈیا میں بی جے پی کیا کی جو سارا پیمنٹ ہو رہا ہے اب تک یونی جی کے راج میں ساتھ سال میں لگ بڑھ دھائی لاکھ کروڑ روپے کا پیمنٹ ہو چکا ہے تو کسان کے اول پیمنٹ چاہتا ہے آپ زیادہ دام بھلے مت بڑھاؤ گنہ کا سمجھن بھول زیادہ بھلے مت بڑھاؤ حالانکہ وہ بھی بڑھا ہے لیکن پیمنٹ اگر اس کو سمیہ سے ملتا ہے تو کسان پرسند رہتا ہے یہ ایک بہت بڑا فرق آیا ہے پچھلے ساتھ اٹھ سالوں میں اور جی اور لیکن مددی پردیش میں یہ کیا ہو رہا ہے کملناتھ جیسے بھی چھوڑ دائیں گے کیا تو پھر کیسے کام چلے گا دیکھیں کملناتھ کا جہاں تک پریشن ہے سنجے جی جب تین راج کانگریس ہاری تھی راجستان مددی پردیش اور چھتیس گڑ تو اکیلے مددی پردیش میں کملناتھ کے سر پر ٹھیک رہا فوڑنے کی بے شرمی دکھائی تھی کیندریہ نترتو نے اور کچھ نیتاؤں نے جس طرح کا بیوہار کملناتھ کے ساتھ ہوا ہے ویسا ہی بیوہار اشوک گہلوت اور بھوپیش پٹیل کے ساتھ کیوں نہیں کیا گیا اگر آپ نے کملناتھ کو ہار کا جمعے دار ٹھرایا تو جس طریقے سے ان کو ادھیقش پد سے ایک ہی جھٹکے میں ہٹا دیا اور جیتو پٹواری کو لے آئے اور جیتو پٹواری بھی کون ان کی ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ اپنے متداتاؤں کے کسی کے گھر میں گئے ہیں اپنے بھائی کو یاد رکھو یعنی جو آدمی کانگریس پارٹی کو بھول جانے کو کہہ رہا تھا پنجے کو بھول جانے کے لیے کہہ رہا تھا اس کو آپ نے ادھیقش بنایا کملناتھ کی جگہ اور کملناتھ کو اگر بدلنا ہی تھا تو کچھ سمیں انتجار کر لیا ہوتا دو چار پانچ سات مہینے اور نکال لیا ہوتے کون سی آپ ہتا رہی تھی لیکن ریجلٹ آنے کے کچھ ہی سمیں بعد آپ کملناتھ کو ہٹائیں گلت طریقے سے ہٹائیں اور جیتو پٹواری کو وہاں پر پردیس ادھیقش بنا دیں اور راجستان میں اشوک گہلوت کے خلاف آپ کوئی کارروائی نہ کریں بھوپیش پٹیل کے خلاف آپ کوئی کارروائی نہ کریں وہ دونوں آپ کے دولارے بنے رہیں تو کہیں نہ کہیں یہ کملناتھ کو پنچ ہونے والی بات تھی دوسری بات یہ ہے کہ کملناتھ ہمیشہ سے سینٹر کی پولٹیکس چاہتے تھے دو ہزار اٹھارہ میں ان کو مدی پردیس بھیجا گیا وہ تب بھی بہت زیادہ اچھک نہیں تھے لیکن بھیج دیا گیا تو وہ مکھے منتری بھی بن گئے اس کے بعد اب جب چناؤ ہار گئے تو بھی وہ سینٹر کی لیڈرشپ میں آنا چاہتے تھے واپس دلی اور راج سبح میں جانا چاہتے تھے تو بھی اشوک سنگھ کو وہاں سے ٹکٹ دے دیا گیا جو دگویجے سنگھ کا قریب ہی ہے تو یہ سب چیز سیم معاملہ ہوا ہے جو جوتی راجت سندیا کے ساتھ ہوا تھا اس سمیں ان کو بھی ایسی افمانیت کیا گیا تھا ان کو ادھیکش بھی نہیں بنایا گیا تھا ان کو راج سبح بھی نہیں بھیجا گیا تھا ان کے جو سمرتھک تھے ان کو سممان بھی نہیں دیا جا رہا تھا اور ایک اور بات جو ہم نے آپ نے سب نے دیکھی ہی ہے سوشل میڈیا پر ہم لوگ سکریے رہتے ہیں جب ٹکٹ بٹ رہے تھے اس سمیں بھی دگویجے سنگھ اور کملنات کے جو مطبیت تھے تیکھے مطبیت تھے وہ کھل کر کے سامنے آئے تھے کملنات نے تو بلکہ ایک جگہ جہاں جماڑا لگا ہوا تھا کارکرتاؤں کا ان سے کہہ دیا تھا کہ جا کر کے دگویجے سنگھ کو ٹک کر مارو ان سے ٹکٹ مانگو جا کر کے تو یہ جو اندرونی جھگڑیں ہیں الگ الگ جگہوں کے اس کے چلتے یہ situations بھی پیدا ہو رہی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دس جنپد جو پریوار ہے اس کو ان سب چیزوں سے جیسے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کہ کسی کا مان ہے سم مان ہے آپ مان ہے کیا ہے یہ لوگ بہت شانتی کے ساتھ رہتے ہیں cool minded رہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ سب نوکر چاہ کریں ہم تو مالک ہیں لڑنے دو ان کو آپس میں لیکن اس سے پارٹی کا جو بھٹا بیٹھ رہا ہے وہ تو آپ کے ہم کے ہمارے سب کے سامنے ہے اب جو یہ چرچیاں چل رہی ہیں کہ کملنات اور نکلنات جو ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہونے کے لیے ویمان میں چڑھ کر کے دللی پہنچ گئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ان کو شامل کرنے سے کوئی بہت لاب ملنے والا ہے یا کوئی یہ ایسے لیڈر ہیں کہ جس سے جو ہے کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کو پورے مدی پردیس میں کچھ اترکت پلس ہو جائے گا کملنات کی چھوی میں تو نہیں مانتا کہ کوئی بہت بڑھیا ہے ٹھیک ہے وہ ادیوگ پتی ہیں ٹھیک ہے وہ دھن پتی ہیں ٹھیک ہے چھندوارہ میں ان کا ایک اپنا اثر رہا ہے لیکن اگر وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس بار چھندوارہ میں ان کو بھی لگ رہا ہے کہ پرائی بریلی یا آمیٹھی کی طرح جو ہے ہم بھی تھنٹھن گوپال نہ ہو جائیں ہم بھی پیدل نہ ہو جائیں تو اس لیے وہاں تو گارنٹی ہو جائے گی اگر نکولنات اور یہ سہ شریر بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے تو دیکھئے کیا ہوتا ہے جی اور ایک بات اور کریں سانے جو بیٹھے ہوئے ہیں ہرینا بارڈر پہ اور صرف ویڈیو بہت زیادہ کر رہے ہیں اور ڈلے والے یہ صاف کہ دیا کہ بھئی یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ موڈی کا گراف بہت اوپر چلا گیا تو اس کو ہمیں نیچے لانا ہے تو آپ اس سمیں پر یہ جو کانگریس اور عام آدمی پارٹی نے ملی جلی نیتی سے یہ کسان آندلن کیا ہے اس کا کوئی امپیکٹ دیکھتے ہیں آپ لوگ سبا مجھے مجھے یاد آتی ہے اس سے میں یوگین یادو کی مارٹ دو ہزار بائیس میں چناؤ کے بعد یوپی ویڈان سبا کے چناؤ کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سبا جو پارٹی کے لیے کسان آندلن کے جیلیے بہت بڑی را پچ بنائی تھی لیکن آخری یادو اس میں بیٹنگی ہی نہیں کر پائے تو ہم کیا کریں اب یوگین یادو شاید اس سمیں بیزی ہوں گے بھارت جوڑو یاترہ میں یا یا ہریانہ میں اپنے گھو میں مجھے نہیں پتا ہے اتر پردیش میں ابھی تک کوئی سبا دہی دکھائی پڑتی ہے یوپی کے نام کو گھسیتنے کا پریاست کے اول اس مانجھہم سے ہو رہا ہے کہ لکھ اکٹوبر اکٹیس میں گھٹنا ہوئی تھی اس سمیں جو میڈیسٹر سا آجائی میشرا اس کو نکالو اور اس کے بیٹے کو سزا دو اب ابھی حال میں اس کے بیٹے جو بیل ہے اس پرسپشن ہے جو انہوں نے بنایا تھا ایک سال کر لیا تھا تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے اور راستی لوگزل کے بی جے پی کے ساتھ آجانے سے بی جے پی کے شان چار جن بہت لمبا سمیہ ہوتا ہے جب جب ہوتی ہے battle of nerves اور جو وہاں پہ نیہنگ جس ہیں آکرام بھاشا میں بات کر رہے ہیں خالستان کے جھنڈے لہرہ رہے ہیں وہ ساری پروکیٹیو کاروائی کر رہے ہیں پتیس یعنی پولیس کے جوان گھائل ہوئے ہیں اب سب کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا رہی ہیں کہ کون جو ہے وہ ناریندر موضی کو چار سو کے پار پہنچ ہے ہاں 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 میں تو یہ جو battle of nerves میں چار دن آپ کچھ نہیں کر پائے تو میں تو مانتا ہوں کہ یہ کسانوں کی ہار بھی ہو گئی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو پاک جو انوہ ہے کسان اندولن کو ابھی میں نے تیوی ریپورٹ میں دیکھا کہ ایک ٹیکٹر ٹرولی شراب کی بھاری بھی تھی اس میں ویسکی بھی تھی دیشی شراب کے پہنچ بھی تھے اور اس کا وجہ کم سے ہوگی پانچ سات ہزار بھار ہوگی تو یہ سب خبر آرہ چھے مہینے کا راشن لے کر آئے چھے بھائی اتنا سمپن کے سام تو اتر پھلیش کا نہیں ہے کہ وہ روز پوری بھوٹر شراب پیتا ہو پنجاب میں تو میں جانتا ہوں 70 کے سکتے کہ پنجاب بہت ٹاپ پہ تھا الکوہل کے کنزمشن میں پیچھے آگیا ہے تمیلنادو آگے ہو گیا ہے لگی پنجاب تو ہمیشہ سے جانا جاتا ہے شراب کنزمشن میں تو یہ جو عجیب سیتی وہاں ہے مجھے لگتا نہیں کہ اب کے ور ان کے سامنے ایک بکل بچے گا دیویل فور سے کنفرنٹیشن انسا کو مجبور کریں پولیس کو مجبور کریں کہ وہ فائل کریں اب چار دن مہت لمبا سمیں ہوتا ہے اس طرح کے آن دولر میں اور اب ان کے ہاتھ سے انیشیئیٹیو پہل ان کے ہاتھ سے لگ بک فیصل چکی ہے تو اب مجھے لگتا ہے ہنسا کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ نیکس پورٹی آورز میں بس اگر سپس سے سندھی کر لیں گے اس طرح کی بات سے کہی جا رہی ہے آج تو حد ہو گئی آج تو ایک وہاں جو کھڑا ہوا میڈیا سے بات کر رہا ہے وہ کہ رہا ہے کہ اگلے دو تین سال میں آپ دیکھیں گے کہ خبر مل جائے گی آپ کو پردھان منتری نرین مارا گیا آپ اس طرح کی لینگویج وہاں پر کھڑے ہو کر کہ اگر بول رہے ہیں تو اس سے زیادہ گیر جمعہ دارانہ کوئی حرکت ہو نہیں سکتی ہے اس سے بڑی بکواس کوئی ہو نہیں سکتی ہے اور اس سے یہ پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ کوئی کسان ویسان نہیں ہے ویشد خالستانی ہے اور بھارت ویروضی تتو ہیں یہ سب جو اس جبان میں بول رہے ہیں سارے کی میں بات نہیں کر رہا جتنے وہاں آئے ہیں کچھ اکساوے سے بھی اور کچھ ماحول بننے سے بھی ٹریکٹر ٹرولی پر چڑھ لیتے ہیں یا اپنا ٹریکٹر سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ چلو ہم بھی چل رہے ہیں مور چا لگانے کے لیے لیکن جس طرح کی بات سرکولیٹ ہو رہی ہیں دیش اور ویدیش میں یہ سب چیزیں سوشل میڈیا کا جمانہ ہے چیزیں کہیں کہیں پہنچتی ہیں تو ان سب چیزیں اور کل امبالا پولیس وہی جو ویرن جی کہہ رہے ہیں اکسانے والی حرکتیں ہیں لگاتار وہاں سے پتھر باجی کرنا بیریکیٹ توڑنے کی کوشش کرنا آج آپ نے بھی ایک ویڈیو ابھی گھنٹے بر پہلے ڈیڑھ گھنٹے بر پہلے بنایا ہے جس میں ایک نیہنگ جو ہے وہ لاؤڈی سپیکر لے کر ٹوپی والے کہہ کر پولیس اکسانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ ساری حرکتیں یہ شو کرتی ہیں کہ اگلے کچھ دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں کل کی بیٹک کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے لیکن جادہ سے 48 گھنٹے کے بھی تر وہ پر کچھ ہو سکتا ہے جس طریقے سے یہ لوگ اپنا آپ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سنجل جی ساب نوزو شدو کا بھی ٹویٹ آیا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو اپنی ٹیلیٹوریل انٹرگیٹی کے لیے لڑنا چاہیے اب راج کی بھی سوورینتی ہونے لگی سوورینتی ہوتی ہے وہ صدو ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ تو حکستان کی دوستی اس کی آپ کو یادی ہے عمران خان اس کا بیچارہ دوست ہے عمران خان کا دوست ہے ہم آجا انکار جی یہ بتائیں اسی سیٹے تو ہیں اتر پردیش کی سب سے ادھک ہیں اور نمبر دو پہ مہاراش میں مہاراش میں اشوک چوان اور نکل گئے اس کے پہلے ملد دیوڑا جا چکے ہیں تو یہ کیوں جا رہے ہیں یہ نانا پٹولے کی وجہ سے جا رہے ہیں راول گادی کی وجہ سے جا رہے ہیں وہ بابا صدیق بھی نکل گیا وہ چلا گیا ادھر آپ کے ساتھ میں ادھر نسی پی کے ساتھ میں تو نسی پی نیو بولے نسی پی اسلی بولے نکلی بولے تو بڑا کنشوزن ہے وہاں شیف سینا اور نسی پی دونوں نئے والے اور پرانے والے جو ہیں وہ بارہ مطی میں اجید پوار اپنی پتنی کو کھڑا کر رہے ہیں سپریہ سو لے کے بیرود سنجی مجھے لگتا یہ ہے کہ کانگریس کے بھی تر ایک نیراشہ کا بہا ہے اور ان کو لگنے لگا ہے راہول گاندھی کے علاوہ ہاں اتنا 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 اورجا وان نیتا میں کانگریس میں آج تک دیکھا نہیں ہے جو ہر روز جو ہے وہ کیمروں کے سامنے اوپستید ہو جاتا ہے اور کئی کئی کیمرے شوٹ کر رہے ہیں آج کل تو ایک پچھلے دنوں ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں یہ کھلی جیپ کے اوپر سوار ہیں کچھ ایک دو ان کے اردگرد دوسرے لوگ ہیں اور اس کے آگے آگے ایک کرین لگے ہوئے کرین پر جو کیمرہ ہے وہ فوکس ہے اور ایک گاڑی جو ہے وہ آگے آگے چل رہی ہے تو یہ لوگ بڑی بے شرمی کے ساتھ ناریندر موضی کے پرلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے مجا پڑائی تھی کہ آج کل تو یہ دھان روپائی کرنے جاتے ہیں تو مائک لگا کر کرنے کے لئے جاتے ہیں اور ہر جگہ ان کا شوٹ جو ہے پوری ٹیم چلتی ہے ساتھ میں تو وہ تو خیر چھوڑے ہم راحل گاندی نے جو کام کر رکھا ہے کانگری کے ساتھ میں وہ تو جب کانگری کے پتن کی گاتھا لکھی جائے گی کوئی ریسرچ کرے گا تو اس میں راحل گاندی کا سونیا گاندی کا جو کنٹری بیوسن ہے وہ تو سورنا اکشرو میں لکھا جائے گا سنجے جی وہ تو نشجت روپ کو ہماری سیناؤں کو راشت ہیچ سے جڑے ہوئے مددوں کو جو ہماری سانسکرت تھاتی ہے جو ہماری پہچان ہے جو ہمارے گورو اور پرتش تھا کے آدھیاتمی کیندر رہے ہیں ان کے خلاب بھی آپ نے جس طرح کی بیان باجی کی ہے جس طرح کی محیم چھیڑی ہے اس نے بلکہ کہنے لگے ہیں کہ 1946 سے پہلے جو جو مسلم league بولتی تھی آج کل وہ ہی تو کانگریس نے بولنا شروع کر رکھی ہے اور اسی طرح کی تو حرکت یہ لوگ کر رہے ہیں آتے ہیں مہاراشت پہ مہاراشت میں جو چل رہا ہے سنجے جی جو وہاں کی leadership ہے اس میں دیکھئے پرثوی رات چاہان پور مکھے منتری دونوں کو ہی ایک طریقے سے دیوار سے لگا کے رکھا ہوا تھا کانگریس پارٹی کے نیتر تونے اور نانا پٹولے جن کے بارے میں تمام طرح کی چرچائے چلتی ہی رہتی ہیں اور جس طرح کی وہ راجنیتی کرتے ہیں جس طرح کے بیان دیتے ہیں ایسے بیقتی کو اپنے پردیش ادی بنایا ہوا ہے وہ ایک اینگل ہے لیکن جس طرح کا وات ورن دیش میں ہے اور ویسا ہی مہار آشت میں ہے جس طریقے سے ان سی پی ٹوٹ گئی شیو سی نہ ٹوٹ گئی اب کانگریس کے ٹوٹ نوبت آ ہی گئی ہے ملین دیوڑا چلے گئے اشوک چوان چلے گئے کئی ایم ایل 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 سن رہے ہیں کہ اشوک چوان کے جو بلکل سمرتھ ہیں یا جن کو اشوک چوان کے کہنے پر ہی ٹکٹ دیے گئے تھے وہ بھی بھارتی جنت پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں تو ایک ایسا باتاورن بن گیا ہے کہ اشوک چوان ہو ان کو ناندیڑ میں اگر سروایو کرنا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ کانگریس میں رہ کر سروایو نہیں کر سکتے ہیں ملین دیوڑا کو اگر ممبئی کی سیٹ پر چناؤ لڑنا ہے تو وہ اگر کانگریس میں ہی رہتے تو کوئی راہول گاندھی کوئی مہاراشت کا پرباری شیو سینا کے جو پورو عدیقش ہیں اور اس سمیہ جو ماتو شریع کے سروے سروہ ہیں او داو ٹھاکرے سے بات کرنے والا سانسد چن کر کے آ رہا ہے نریندر موڈی کے سہی یو سے ان کے چہرے پر تو کئی طرح کے وہاں پر کلیش ہیں کئی طرح کی ویسنگتیاں ہیں جن کے چلتے لوگوں کا مہو بھنگ ہو رہا ہے اور وہ ایک سرکشت جگہ تلاش کر رہے ہیں جہاں سے سروائیو کر سکتے ہیں اور پر سنگ بنے رہ سکتے ہیں کانگریس ان کو کوئی امید نہیں دے رہی ہے ادھا تھاکرے کے نترت والی یا شرد پوار کے نترت والی پارٹیاں بھی ان کو کوئی امید نہیں دے رہی ہیں اس کا جکر بھی آپ نے کیا ہی ہے کہ بارہ متی تک میں جو ہے اس بار سپریہ سلے کی جیت کے لالے پڑ نے والے ہیں کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بارہ متی میں اگر شرد پوار کی بیٹی اب تک جیت تی آئی ہیں تو شرد پوار کی وجہ سے نہیں ان کے پرباو کی وجہ سے نہیں بلکہ اجید پوار کی جو سنگٹھنک پکڑ ہے اور شمتہ ہے جو سکریت ہے اور جو اثر ہے وہاں پر اس کی وجہ سے وہ جیت رہی ہیں اور اس بار اگر اجید پوار اپنی پتنی کو وہاں سے بھارتی جنت پارٹی کے اپنی پارٹی کے ٹکٹ پر کھڑا کریں اپنی پارٹی پر ہی کھڑا کریں گے تو پھر سپریہ سلے کے جیتنے کے چانس بہت کم رہیں گے لیکن سنتے ہیں کہ وردہ سے شاید سپریہ سلے چناؤ اُلڑیں گی اس بار بار مطی سے شاید ایوائیڈ کریں جی اب ایک فلیش چل رہا ہے کہ نو جو سنگھ سددو جو وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں کونگرس چھوڑ کر ویرین جی یہ بھی ایک پرشن ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ سارے کے سارے گرے پڑے بلکل بجے ہوئے دیوں کو ان کو بھی کیوں ساتھ میں واشنگ مشین میں ڈال کے اور سب کر لی درش کو پوچھیں وات سب راحل گاندی پنجاب تو ہے نینہ اس بار نہیں ہے جس جس روٹ پہ آگے بڑھ رہے ہیں یہ پچھلے دس سالوں سے لگاتار بی جی پی کو لے کر کہ یہ چل رہا ہے بی جی پی واشنگ مشین ہے اس سے کسی نے جمع نہیں لگا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے میں اگر UP سے جوڑوں سماج بادی پارٹی کا گھٹھن ہوا تھا نومبر 1992 میں اور 93 میں بابری مزید جمعور اس میں پہلا چناؤ لڑا تھا تب سماج بادی پارٹی کا جو ادھوش تھا جو اس کا work رائٹ تھا کہاں پڑے ہو چکر میں کوئی نہیں ہے ٹکر میں تو رہا ہے پارٹی کو جو لائیبیلٹیز کو بھی لے آنا تو یہ more about creating a perception کہ ہم سے لڑنے والا کوئی ہے نہیں ایسا نہیں کہ سب کا بہت اچھا ریہیبیلٹیشن ہو جائے گا سب کا اکوموڈیشن ہو جائے گا اشوک کیا ایک اپواد ہیں کہ ان کو راست مل گیا تو مجھ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو بی جی پی لوگ بھی کہہ رہے ہیں یہ بی جی پی جو لوگ اسے دل سے آ رہے تھے ان کے لئے سکین کمیٹی بنا دی تھی جو آج کے راست سب کے ممبر ہو گئے ہیں میرٹ کے ہی سکین کمیٹی بڑی میرے جان کاری میں سوامی پھر سات موری میں لگ دی تو موری جی بہت پریشان ہے موری جی شکایت یہ ہے کہ جب گالی بکتا ہوں بھگوان رام کو سات دھرم کو سماج بادی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں یہ ان کا نیجی بیچار ہے اور جب میرے ہی سمکر جو راستی مہام انتری ہیں رام گو پال یاد ہو جب وہ بیان دیتے ہیں تو ان کو مانا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا یہ بھیر باو ہے جو مجھے سوی کار نہیں ہے تو جو بات اپنی بی جی پی کی اٹھائی اب اس چناؤں کے پہلے یہ یہ بلکل ایٹ ایک حتاشہ کا ماحول پیدا کرنا ہے اور اپنی ان ونسی بیٹی کا ایک پرسپشن اور لگاتار مجبوط کرنا ہے بی جی پی اس ابھیان کا اثر راہل گانی کے منوبر پر بلکل نہیں پڑے گا وہ تو ویسے پانڈو نے جی ایس ٹی لگ آئی تھی کی وہ تو آج بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ مہابھارت کال میں جی ایس ٹی کیوں نہیں آئی تھی اچھا ہوا تو بی جی پی کا یہ سب جو ایکسرسائز ہے اور جیسے ہمانسل پردیش میں ایک سی کی ہے وہ بی جی پی جی تھی نہیں ہے سکسٹی ایٹ وہاں پہ اسمبلی سیت ہیں اور بی جی پی پی پچیس سیت ہیں پھر بھی انہوں نے پرانے ویٹرن کو خڑا کیا ہے مہاجر کو وہ آگرمی کانگریس سے کروا سکتا ہے تو کانگریس کی یہ ہمت نہیں ہے کہ ان بیدھائکوں کے خلاف وہ disqualification کی کاروائی کرے اگر ایسا وہ کرے گی تو وہ خود منورٹی میں آ جائے تو کانگریس کا جو عجیب سنگٹ ہے ایمانسل پردیش میں بڑا عجیب سنگٹ کانگریس کا ہے اگر ان کے وہ آدمی مہاجر جو ہے اس کے پیتا جی پہلے اسیمبلی سپیکر رہ چکے ہیں ویر برس سنگھ کا وہ بڑا خاص پورٹیکل منیجر رہا ہے تو وہ سسٹم میں بہت گہرہ پیٹھا ہوا عجیب مہاجر اور جی پی نڈڈا لے آئے ہیں پارٹی میں جی پی نڈڈا کے سامنے جو اپنی ہار ہے اسیمبلی پیدا کیے ہیں مدپری میں کھڑا کر دیا مناستر میں کر دیا ہریانہ میں اور یہ صندوق کی بات کی ہے اور ہیماسل میں کر دیا تو کل ملا کر کہ اپوریشن میں پورے دیش کے ہر بڑے راج میں افرات افریق کا محل بنا دیا ہے بی جی یہ بی جی بی 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 مجھے لگتا ہے کہ سدھو کو اس کی لائے جا رہا ہے کہ ہریانہ کا جو بورڈر ہے وہاں پر سدھو کو بھڑا کر کے کہ جا گیا اب ایسا لو یہ بھو پھولو اس سدھو تم بولو دھارا پر یہ سب بھاگ جائیں گے تمہارے بولنے سے آئیے درچکوں کے پرشنوں کو لے لیتے ہیں آئے ہوئے ہیں کافی سارے جی پی جی کہہ رہے ہیں آپ تینوں کا فیوریٹ ناث کون کمل ناث ناث بالک ناث ہمارے چلیے راہل کے بی جے پی فیلڈ تینٹ پولٹیشن سلائی کشوک چوان اور اجیت پوار پر ایمتی ایمیل پوار پر موڈی اور پر موڈی پوار موڈی 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 رہ گیا باقی سب جو ہیں وہ پٹ نوڈی we vote for ایجن ڈا not for the individuals اور آج تو ادھی بیان آگیا ناری اندر موڈی کا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو candidate ہے وہ تو ہمارا چناؤ چن ہے یعنی کوئی بھی candidate کھڑا کر رہے ہیں تو بس بھارتی جنت party کا چناؤ چن دیکھو نیکس آکانکشہ پندیت نمستے رومرز that Kamala joining BJP his association in 1984 rats not negatively impact BJP with such influx as BJP becoming new congress سے BJP کا graph اور بڑھے گا کنکار جی کیا نہیں ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے ہنسا کا بلکل بھی سمرتھن نہیں کیا جاسے شانتی بنی رہنی چاہیے اور جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ مطلب motivated طریقے سے آئے ہیں ساجیشن آئے ہیں کچھ بھی آئے ہیں سب سرکشت گھروں کو لوٹیں یہی کام نہ کرنی چاہیے جب آنسو گیس اور ربر بلیٹ سے اتنا گھوڑھ رائے ہوئے ہیں تو باقی آگے اور کچھ کرنے کے آشکتہ کیا ہے اگلا ہے جی پی جی جی آر جی سر مہاراشترہ پینگوین سر جی جو آئی آئیانس وہ اندر سے کسان آندول کو فیل کرنے کی سازش میں لگ ایسا سنا گیا ہے اور مہاراشترہ بات ہے جی بیان آیا تھا حال میں کہ ہم موڈی جی کو اپنا کوئی دشمن نہیں مانتے ہیں اس کے بعد سے تمام ترے کی ریومرز چل نکلی ہیں لیکن آپ بے فکر رہی امیت شاہ کے رہتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ بھارتی جنت پارٹی کے پاس ابھی واپسی کی کوئی گنجائش ہے اور راجنیتی میں دیکھئے آسنبھاؤ تو کچھ بھی نہیں ہے کب کیا ہو جائے کہہ نہیں سکتے ہیں نتیش کے بارے میں امیت شاہ ہی بیہار میں کہہ آئے تھے کہ دروازے بند ہو گئے لیکن پھر ان کی انٹری ہو گئی ہے تو مہاراش میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس طرح اور اس پر ہم لوگ کافی سمی سے چرچہ بھی کرتے رہے ہیں کہ پنجاب سے کہیں بھگاوت کا سور تو بلند نہیں ہو جائے گا کہیں آم آدمی پارٹی دلی اور آم آدمی پارٹی پنجاب تو نہیں بن دیجئے ہم اس کو سوالحان نکال دے میم ڈیلی میں نہیں آنا چاہیے میں بھوپال سے ہوں یہ پورا بھوپال چھے سات مہینے میں کھا گیا شیوراد جی نے جو بیس سال میں کام گیا سب بگاڑ دیا ہاں اسے تو آنے کا کوئی ابلاب تو نہیں ہے لیکن اب کیا پیس مورتی اینٹی سیکھ رائٹر اکیوز کمال نات اس ویلکم ان بی جے پی یہ اتر دے دیا ہم نے ویسے تو مورتی جی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکھ اگر بہت پرو ہوتا لہ بی جتنا بی جے پی نے سکھ کے لئے کیا کتنا کوئی نہیں کر سکتا لیکن اس کے بعد بھی سکھ جو ہے وہ بی جے پی کو ووٹ نہیں دیتا بی جے پی کے لئے ووٹ اس دیلی کے سکھ ہی نہیں دیتے ووٹ بی جے پی کو ووٹ اس دی ٹو لوس ووٹ اور بہر تو اور یہ بتائیں جو پوچھ رہے سوال ان سے میں پوچھتا ہوں اتنی بار بنائی پنجاب میں سکھ ہو نے ایٹی فور کے بعد کمل نات کوئی فیکٹر نہیں تھا یہ بات جو ہے خالی بی جے پی میں آنے سے ہو جائے گا کانگرس کے ساتھ تھا کوئی فیکٹر نہیں تھا مجھے تو ریلیونس نہیں لگتا اس کا سر بنگال کا کیا لانگ term ڈنڈا اس کے لابا چلتا ہی نہیں لیکن اس کے لیے سیچویشن ہونی چاہیے تب ہی ہوگا وہ مجھ جو آرٹیکل ڈو 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 جائے بھارت